دوستو پاکستان اور نیوزیلینڈ کے درمیان پانچ ٹی ٹوانٹی سیریز میں سے تیسرا ٹی ٹوانٹی مقابلہ کالی یعنی سترہ طریق کو دوبہر بارہ بجے کھیلا جانا ہے لیکن اس سے پہلے کپتان شینشاہ فریدی نے اپنی خطرناک پلائنگ الائیون کا بھی اعلان کر دیا ہے دوستو اس مقابلے کو جیت کر پاکستان ٹیم اپنے پانچ ٹی ٹوانٹی سیریز میں اپنا حق کا ادا کر چکے گی کیونکہ دوستو آپ کو یہ بتا دیں کہ پچھلے دو مقابلے پاکستان ٹیم کو ہارنے کا سواپ بن چکے ہیں لیکن اس مقابلے کو جیت کر پاکستان ٹیم بھی اپنا حصہ اس ٹوانٹی سیریز میں رکھیں گا دوستو پاکستان ٹیم کے کپتان شینشاہ فریدی نے پچھلے دو ٹوئی ٹوانٹی مقابلے کی صورتحال کو دیکھ کر اب تیسرے مقابلے کے لیے ایسے ایسے خطرناک خلائڑیوں کی انٹری کروائی ہے اور کئی فلوپ کھلائڑیوں کو باہر کا راستہ دکھایا ہے جسے دیکھ کے نیوزلینڈ ٹیم کے کپتان کیم ویلیم سان سمیس ہاری ٹیم ابھی صحیح سدوے میں پہنچی ہے دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کپتان شینشاہ فریدی نے آخر تیسرے ٹی ٹوانٹی مقابلے کے لیے کن خطرناک خلائڑیوں کی انٹری کروائی ہے اور کون کون سے فلوپ کھلائڑیوں کو ٹیم پاکستان کی پلائنگ لائمن سے باہر کا راستہ دکھایا ہے دوستو پوری انفرمیشن آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو دینے جا رہے ہیں اس لیے ویڈیو کا انٹرک ضرور دیکھئے گا دوستو اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے دوستو اگر اپنے جوڑی کی بات کریں تو اپنے جوڑی میں سب سے پہلے تو اس وقت سیم ایوب کے ساتھ محمد رزوان کھیلتے ہوئے دکھائی دیں گے دوستو جس طرح پہلے مقابلے سیم ایوب کے ساتھ محمد رزوان نے نیوزی لینڈ کو بری طرح ہرانے کے لیے اپنے جوڑی کے طور پر کام کیا اور دوستو آپ کو بتا دیں گے جس طرح سیم ایوب نے سی بیل میاندی مچائی تھی اور اسی کے ساتھ جس طرح محمد رزوان نے نیوزی لینڈ کے خلاف ہمیشہ اچھی پر حومت دکھائی ہے اسی کی بنا پر محمد رزوان اور سیم ایوب کو اپنے جوڑی کے طور پر کپتان نے اپنی پلینگ الیون کا حصہ بنا لیا ہے دوستو بات کریں تیسرے نمبر کی تو اس وقت تیسرے نمبر پر بابا رازم کھیلتے ہوئے دکھائی دیں گے دوستو بتا دیں آپ کو کہ جس طرح بابا رازم نے نیوزی لینڈ کے خلاف پہلے مقابلے میں اچھی انینس کھیلی تھی اور دوستو جس طرح ورلڈ کپ دوزر تیئی میں نیوزی لینڈ کے خلاف اکیلے کے دم پر واکستان ٹیم کو میچ جتوایا تھا اور دوستو تیسرے نمبر پر بابا رازم جسے رن بنانے والی مشین بھی کہا جاتا ہے تیسرے نمبر پر کھیلتے ہوئے دکھائی دیں گے اسی بنا پر پاکستان ٹیم کے کپتان شنشیہ فریدینو نے تیسرے نمبر پر کھیلنے کی جازت دے دی ہے اور اسے کے ذات دوستو بات کریں چوتھے نمبر کی تو اس وقت چوتھے نمبر پر فغرزمان کھیلتے ہوئے دکھائی دیں گے دوستو جس طرح فغرزمان نے ورلڈ کپ دوزر تیئی میں نیوزی لینڈ کے خلاف تباہ کن بیٹنگ کر کے پاکستان ٹیم کو میچ جتوایا تھا اور دوستو کئی بار پاکستان ٹیم کے لیے اچھی ایننز کھیل کر کئی میچ جتوایاں ہیں اس لیے آپ چوتھے نمبر پر کھیلتے ہوئے دکھائی دیں گے اور دوستو بات کریں پانچوے نمبر کی تو اس وقت پانچوے نمبر پر افتخار احمد ایزا ہٹر کے طور پر آپ کو کھیلتے ہوئے دکھائی دیں گے اور جس طرح دوستو آپ کو بتا دیں کہ افتغار احمد نے پاکستان ٹیم کے لیے ہمیشہ اچھی ایننز کھیل کا پاکستان ٹیم کو کئی میچ جتوائیں ہیں اگر نوزی لینڈ کے خلاف بات کریں تو افتغار احمد نے اچھی ایننز سے ہر بار پاکستان کے لیے کھیلی اور دوستو بات کریں چھٹے نمبر کی تو اس وقت چھٹے نمبر پر وکڑ کیپر بلے باز آزم خان کھیلتے ہوئی دکھائی دیں گے دوستو آپ کو بتا دیں گے جس طرح آزم خان نے پی ایس ای لیڈ کے میں ٹی ٹونٹی فار میٹ میں اچھی ایننز کھیلی ہے اور دوستو آپ کو یہ بھی بتا دیں گے جس طرح آزم خان اس وقت کافی خطرناک فارم میں نظر آ رہے ہیں اور دوستو بات کریں ساتویں نمبر کی تو اس وقت ساتویں نمبر پر دنیا کے نمبر وان لیکس پینر سامہ میر کھیلتے ہوئے دکھائی دیں گے دوستو آپ کو بتا دیں گے جس طرح بگ بیش لیگ میں سامہ میر نے اچھی پرفارمس دکھائی ہے اور دس طرح نوزی لینڈ کے پہلے میچ میں پاکستان ٹیم کے لیے سامہ میر نے اچھی بولنگ کی ہے اس کی بنا پر کپتان نے پلائنگ الیون کا حصہ بنا لیا ہے اور اسی خطر دوستو آپ کو بتا دیں کہ آٹھویں نمبر پر اس وقت شینشاہ فریدی کپتان خود کھیلتے ہوئے دکھائی دیں گے دوستو آپ کو بتا دیں گے جس طرح شینشاہ فریدی نے نوزی لینڈ کے خلاف ہمیچہ اچھی ہی اٹیک بولنگ کی ہے اور جس طرح پاکستان ٹیم کے لیے شینشاہ فریدی نے اپنی پرفارمس کو لگاتار ثابت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دوستو بات کریں نومے اور دسویں نمبر کی تو اس وقت نومے اور دسویں نمبر پہ ہر سرو وہ وسیم جنئر کھیلتے ہوئے دکھائی دیں گے دوستو آپ کو بتا دیں گے دسویں نمبر پہ وسیم جنئر پہلے میچ میں نوزی لینڈ کے خلاف نہیں کھیلے تھے کیونکہ ان کی جگہ پر آمر جمال کو شامل کیا تھا لیکن انجری کی وجہ سے آمر جمال کو باہر کر دیا ہے اور ان کی جگہ پہ وسیم جنئر کو پاکستان ٹیم کے کفتان شینشاہ فریدی نے اپنی پلائنگ الیون میں حصہ بنا لیا ہے اور دوستو ورلڈ کپ کے بعد وسیم جنئر کو اب ٹی ٹونٹی دوسرے مقابلیں شامل کیا ہے دوستو بات کریں گیارویں اور آخری نمبر کی تو اس وقت گیارویں نمبر پر آباس فریدی کی جگہ پر زمان کھان یورکر کنگ کھیلتے ہوئے دکھائی دیں گے دوستو آپ کو بتا دیں گے آباس فریدی نے نوزی لینڈ کے خلاف پہلے ٹی ٹونٹی میچ میں کوئی پرفارمنس نہیں دکھائی ہے اور اسی بینہ پر کپتان شینشاہ فریدی نے انہیں پلائنگ الیون سے باہر کر دیا ہے اور ان کی جگہ پر زمان کھان کھیلتے ہوئے دکھائی دیں گے اور دوستو آپ کو یہ بھی بتا دیں گے جس طرح بگ بیش لیگ میں زمان کھان یورکر کنگ کر کے میکسویل جیسے خطرناک ہلیڑیوں کی بھی چھٹی کر دیا ہے اسی کی بنا پر انہیں کپتان شینشاہ فریدی نے پلائنگ الیون کا حصہ بنائی اب ہوگا ایک بڑا اور تگڑا مقابلہ